ایڈیشن سالسیٹر جنرل نے سرکار کے اس آدیش کو رد کرنے کی بات کہا جس میں ویجنس دپارٹمنٹ کی فائلیں بینہ منطری کی منظوری کے ایل جی آفیس کو نہیں دی جا سکتی اے ایس جی نے صاف کہا کہ سرکار کے پاس ایسے آدیش جاری کرنے کی پابل ڈیرہ سچا سودا پرموک رام رحیم پر یون شوشن آروپ ماملے میں سی بی آئی عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھا اب اس ماملے میں 25 اگست کو آئے گا فیصلہ کوٹ نے 25 اگست کو ڈیرہ سچا سودا پرموک رام رحیم کو ویکتگا طور پر سی بی آئی کوٹ میں پیش ہونے کا جرتیش دیا سازوی یون شوشن ماملے میں فیصلے کو لے کر ہریانا پولیس کی چھوٹنیاں رد ڈی جی پی نے کیندر سرکار سکی 150 ارد سینک بلوں کی کمپنیوں کی مانگ پنچکلا سرسہ امبالا کرشتر کرنا الکیتھل حسار فتحباد اور جین کو بتایا سمویدن شیل اسثان نوائڈا میں آمرپالی ٹاور کے باہر بیٹھے بائرس کا چھٹا دن ہے لیکن کیندری منتری اور ان جیٹلی کے آشواسن سے بائرس خوش نہیں ہیں بائرس کا صاف کہنا ہے کہ انہیں آشواسن نہیں بلکہ اب گھر چاہے بائرس کے ساتھ ساتھ آمرپالی کے کرمچاری بھی ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں دراصل آمرپالی کے کرمچاری پچھلے گیارہ مہینے سے سیلری نہ دینے سے ناراض ہیں اور اپنی سیلری کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں جیڈیو نیتا شورا دیادف کا دلی میں ساجہ ویراستت بچھاو کارکرم راحل گانتھی من موہن سیم سمیت قریب سترہ ویپکشی دلوں کی نیتاؤں کے ساتھ شکتی پردرشن کیا کہا بہت بٹوارے ہوئے ایسا بٹوارہ دیکھا نہیں گروگرام نگر نگر میں پروپٹی ٹیکس ریکاوری گھوٹالا ماملے میں پردیش کی کیمنٹ منتری کعویتہ جین نے گروگرام کے نگم کمیشنر سے ریپورٹ طلب کی ہے اس کے بعد گروگرام نگر میں پروپٹی ٹیکس سے جڑے کرمچاریوں اور ادھکاریوں میں ہڑکم مچا ہوا اگلانا پولیس نے یشپال ملک پر حملے کے آروف میں سو لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج کرنے کے بعد یشپال ملک سمرکوں کے خلاف بھی درج کی اف آئی آر ایس ڈی ایم کی ڈرائیور کی شکایت پر درج اف آئی آر میں ساٹھ لوگوں پر ایس ڈی ایم کی گاڑی پر پتھراف کرنے اور راستہ رکنے کا آروف ہے یشپال ملک پر ہوئے حملے کے لیے ہریانا کانگریس نے کھٹر سرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہریانا کانگریس کے پردیش ادھکش اشوک تور نے حملے کو سیدھے طور پر بی جے پی کی سازش قرار دیا حملے میں بی جے پی نیتاؤں کے شامل ہونے کا آروف لگا دیا اشوک تور نے کہا کہ بی جے پی سرکار میں آز سماجیک تر تفسر اٹھا رہے ہیں لیکن لوگتنطر میں ہنسہ کی کوئی جگہ نہیں ساتھ ہی بولے سرکار اب جاگ جائے نہیں تو جنتا سرکار کو جگائے گی بھی اور بھگائے گی ڈلی ہائی کورٹ میں بم رکھنے کی سوچنا سے ہڑکم پھ مچ گیا دس بچ کر چوون منٹ پر ایک پولیس ادھکاری کو پشمی یوپی کی کسی نمبر سے کال آیا جانچ کے بعد جھوٹی نکلی بم کی خبر ڈلی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ڈلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ سے تنجانیہ کے رہنے والی محلہ سے چار کلو ہائی کوالیٹی کوکین کو برامت کیا جس کی قیمت قریب چالیس کروڑ پر بتائی جاری ہے محلہ کوکین کو کنیا سے ممبئی لے کر آئی تھی جسے ڈلی میں ڈلیور کیا جانا تھا تنجانیہ کے رہنے والی محلہ سے پوچھتاج کی بعد ڈلی پولیس نے دوارکا موڑ میٹرو سٹیشن کے پاس سے ایک نائجیرین یوک کو خرفتار کیا جسے تنجانیہ کے رہنے والی محلہ پوکین سپلائی کرنے والی راجدانی ایکسپریس میں اب تک کی سب سے بڑی چوری کی بارداد کو انجام دیا گیا بیس یاتریوں کی لاکھوں کے نگدی اور جولری اڑائی گئی ممبئی سے ڈلی آ رہی تھی اگست کرانتی راجدانی ایکسپریس رین کے ڈلی پہنچنے پر کیس درج ہوا ڈلی کی روڑنی علاقے میں ایک چھاترہ کا شب اس کے گھر کے پاس ہی سروس لائن میں ملا چھاترہ بدوار کی شام کو ٹیوشن کے لیے نکلی ہوئی تھی لیکن گھر نہیں پہنچی پریجنوں کا آروپ ہے کہ اس کے ہتیا اسے کے سپول ڈروپ آؤٹ چھاتر نے کی ہے پولیس نے آروپی چھاتر کو غرفتار کر لیا نازباد کے راجدانی نگر میں بائک سواروں نے دن دہاڑے ایک یوفتی کی گولی مار کر ہتیا کر دی یوتراخنڈ کے ردھپور کی رہنے والی تھی مرد کا ہتیا کی پیچھے پریم پرسنگ کا شک ظاہر کیا گیا ہے بائک سوار یوفتی کو فون کر کے اپارٹمنٹ سے نیچے بھلائے تھا ڈلی کی سلطان پوری میں بدماشوں نے لوٹ کے بعد ایک شخص کو چاکو مار کر اس کی ہتیا کر دی مردک کنہیہ بیہار کا رہنے والا تھا اور بیہار میں بار آنے کی وجہ سے پریوار سے ملاقات کرنے جا رہا تھا لوٹ بارٹ کے بعد جب کنہیہ نے لوٹیروں کا پیچھا کر کے ان سے اپنا کچھ دتاویز مانگا تو ایک لوٹیرے نے کنہیہ کے سینے پر چاکو گھوک دیا واردات کے وقت کنہیہ کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا شروعاتی جاج میں پولیس کو شک اسی پر گیا پولیس نے اس معاملے میں تین لوگوں کو غرفتار کیا کروگرام میں سامنے آیا شادی کا جھانسہ دیکھا ریپ کا معاملہ پیڑیتا کے بیان پر کس درج کر کے پولیس نے آروپی کو غرفتار کیا روڑکی کے رہنے والے ہیں آروپی اور پیڑیتا دو سال سے لیو ان ریلیشن میں رہ رہے تھے دونوں فردباد کی سیکٹر تیس کرائیم برانچ ٹیم نے ایک جالساز یوہ کو غرفتار کیا ہے غرفتار ہوا شخص اب تک کئی بینک کو اور سرکار کو لاکھوں روپے کا چونہ لگا چکا ہے پولیس نے آروپی سے چار گاڑیاں برامت کی آروپی کلویدر فائننسر کی سستی گاڑیاں خرید کر ان سے فرضی کاغذات تیار کر کے انہیں پنجاب کے الگ لگ شہروں سے ریجسٹرٹ کروانے کے بعد اچھے داموں پر بیش دیا کرتا تھا اور فائننس پر دی گاڑیوں کو بینک خوشتی رہتی تھی آروپی کا ایک ساتھی فرار ہے اور پولیس کو قریب دس گاڑیاں برامت کرنے کے فریدباد کی جبوہ کالونی میں ابر اور اولا کیب آنر کی تیزدھار ہتھیار سے گوت کر ہتھیا کر دی گئی شب کو کیب میں چھوڑ کر ہتھیار افرار ہو گئے پولیس اور فورنسک ٹیم معاملے کی تفتیش میں جو گئی برگرام کی بدواری گاؤں میں بیٹا نہ ہونے پر محلہ کو بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر گھر سے باہر کر دیا گیا پولیتا نے اپنے مائی کے والے پر شخیط درج کروائی ہے سسرال والوں کے خلاف بلادکار کی کوشش اور دہش پرتانہ کا معاملہ درج کروائی گیا ہے محلہ فریدباد کے بی کے سپتال میں ایڈمیٹ حصوات اندرہ گاندھی ائرپورٹ کے لیے زمین دینے والے لوگوں نے ناغری کو ڈین منطرالے کے باہر پروٹسٹ کیا پر درشنکاریوں کا عاروپ ہے دوہزار ساتھ میں سرکار نے ائرپورٹ کے لیے زمین کے بدلے میں دیت ہی زمین لیکن اٹھابن دلت پریواروں کو آج تک نہیں ملی زمین پلوٹ آبنٹر میں دھاندھی کے آروپوں پر کینڈری منطری وجہ گویل نے صفائی دی گویل نے صاف کہا کہ منطری اور سانسد بننے کے پہلے چلا رہے تھے وہ ٹوائی بینک ساتھ ہی وجہ گویل نے کیا پلوٹ آبنٹر میں کسی بھی نیم کو نہ توڑنے کا داوہ